بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو این اس وقت جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسلام آباد میں افواہوں کا ایک بازار گرم ہے ویڈس ایپ گروپ کھڑکنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے اندر میسجز چل رہے ہیں میسجز اور یہ افواہیں اس لیے چل رہی ہیں کیونکہ آج اب سے تھوڑی در پہلے دو بڑی اور اہم ترین خبریں سامنے آئیں پہلی خبر یہ تھی کہ آرمی چیف کی جانب سے چودری پرویز علائی جو کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور عمران خان کے اہم ترین اتحادی ہیں کاف لیگ ان کو ٹیلی فون کیا گیا ہے اور اس کے بعد دوسری خبر یہ آئی کہ نواز شریف کی جانب سے بھی چودری پرویز علائی کو ٹیلی فون کیا گیا ہے جب یہ دونوں خبریں سامنے آئیں تو لوگوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور نواز شریف دونوں کم سکم اس ایک معاملے کے اوپر ایک پیس کے اوپر ہیں کہ ایک ہی دن وہ چودری پرویز علائی اور عمران خان کے اہم ترین اتحادی کو کال کرتے ہیں یعنی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا بھی اور نواز شریف بھی لندن کے اندر بیٹھے ہوئے اور نواز شریف یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب بھی لندن آئیں ہم سے ملاقات ضرور کریں اسلام آباد کے اندر اس وقت کیا حلچل ہے اور اصل میں اس کہانی کے اندر اصل خبر کیا ہے وہ تمام در تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا بیک گرونڈ بتائیں کہ آج اسلام آباد کے اندر ایک اہم ترین اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر آرمی چیف اور اسکری حکام نے بھی شرکت کی اور اجلاس تھا جناب اغوانستان کی صورتحال کی حوالے سے جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ امید ہے دنیا افغانستان سے الگ رہنے کی غلطی نہیں دورائے گی اور اعلامیہ کے مطابق اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر اطلاعہ فواد چودری وزیر داخلہ شیخ رشید احمد آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور آلہ اسکری اور سیاسی حکام نے شرکت کی مشیر قومی سلامتی بھی دی اس کے اندر ڈاکٹر مہید جوسف اور عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری الگ رہنے کی غلطی نہیں دورائے گی اور اغوانستان کے کمزور لوگوں کی مدد کرے گی یہ اہم ترین بڑی ڈیولیپمنٹ تھی آج کہ آرمی چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ذریعے تمام ایک میٹنگ کے اندر پہنچے انہوں نے شرکت کی ملک کی خارجہ پالیسی کے اوپر بات چیت ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ خبر سامنے ہی کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور عبنان خان کے تحادی چودری پرویز علائی سے رابطہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کا بھی چودری پرویز علائی سے رابطہ ہوا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اس وہاں پر کیا ڈسکس ہوا اور اس خبر کو اس طرح سے کیوں لیا جا رہا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاف لیگ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی دونوں حکومتوں کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی اہم ترین اتحادی ہے یہاں تک کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو اہم ترین اوداہ سپیکرشپ وہ کاف لیگ کو دیا گیا ہے اور پنجاب اسمبلی کی جو موجودہ سچویشن ہے وہاں تین سو اکتر کا جو عوان ہے اس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ایک سو چوراسی نشستیں ہیں یعنی ان کے پاس سمپل مجاریٹی موجود ہے لیکن پی ایم ایل کیو کی بھی ساتھ دس نشستیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور نشست بھی ہے ان کے پاس جو کہ ایک اور سیاسی جماعت کی ہے اور اس طرح سے یہ نشستیں ملا کر ایک سو پچانوے کے قریب بن جاتی ہیں چار آزاد امہ دوار بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک سو نانانوے کے قریب اور دوسری طرف جو ہے وہ تقریباً ایک سو ایک اکتر کے قریب جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف جو موجود ہیں یعنی کہ دو سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس طرف ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف اور ایک سو اکتر کے قریب جو لوگ ہیں وہ جناب دوسری طرف ہیں پوزیشن کے اندر اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پی ایم مل کیوں اگر یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کا ساتھ چھوڑتی ہے اور جانگیر خان ترین گروپ اگر جو ہے وہ حصہ بنتا ہے پوزیشن کا تو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت پنجاب کے اندر پلٹائی جا سکتی ہے یہ کس ساتھ تک ممکن ہے یہ ساسی تھیوری کس ساتھ تک جو ہے وہ کیوں اس کو پھیلایا گیا اور کس ساتھ تک اس کے اوپر عمل درامت ہو سکتا ہے اور پیپس پارٹی پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر انہاوس تبدیلی کے حوالے سے بات کر رہی ہے یہ افوائیں اس لیے بھی زور پکڑ گئی کیونکہ سردار ایاز صادق نے لندن کا دورہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جانگیر ترین بھی اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں ان کے حوالے سے اطلاع تھیں کہ وہ کچھ اہم ترین ملاقاتیں کریں گے یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ نواز شیف ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر پیپس پارٹی انہوس تبدیلی کے حوالے سے راضی ہے پھر پیپس پارٹی یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ پیپس پارٹی مرکز میں اپنا وزیراعظم لانا چاہتی ہے جس پر نون لیگ کو اعتراض ہے اور مولانا فضر امان کو میڈیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر مولانا فضر امان کی نشست ہوتی خود اپنی تو شاید وہ پرائم منسٹر کے کینڈیٹ بن جاتے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے لیکن یہ ساری سالسری تیوری ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جناب کی قومی اسمبلی کے اندر سچویشن کیا ہے کس طرح سے فضر امان امیدوار بن جاتے ہیں کیسی صورتحال کے اندر اگر قومی اسمبلی کو اگر ہم دیکھیں کیونکہ مولانا فضر امان تو قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہے اور کچھ لوگ دور کی کوڑی لارہے ہیں کہ شاید ان کے بیٹے کو آگے کر دیا جائے لیکن اس میں اہم ترین بات فیکشن فگر ہیں کچھ سوچنے کی چیزیں ہیں ٹی وی چینل اس قسم کی ساسی تیوریوں کو یا نون لی کا سوشل میڈیا سل اس قسم کی ساسی تیوریوں کو کیوں پروموٹ کر رہا ہے اور آج کی ان ٹیلی فون کارز میں بیسیکلی بات کس کے اوپر یہ تفضیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو قومی اسمبلی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ تین سو بیلیس کے عوان کے اندر باکستان طریقہ انصاف کے پاس ایک سو چھپن ارکان ہے ایم کی ایم سات پی ایمل کیو پانچ بلوستان عوامی پارٹی پانچ جی ڈی اے تین اور عوامی مسلم لیگ ایک یعنی پی ایمل کیو کے پاس مرکز کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر پانچ نشستے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے اندر دس نشستے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاؤں اور یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی کسی بھی صورت میں ممکن ہے جس حوالے سے یہ سازشی تھیوریاں یا کنفیسی تھیوریز جو ہیں وہ نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے مخصوص میڈیا گروپ کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں بار بار جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس بات کو لے لیا جائے کہ مولانا فضرمان کی جماعت پر مولانا فضرمان تو خود حصہ نہیں ہے اور ان کو کسی نے کسی جگہ سے الیکشن لڑوانا پڑے گا وہ کہاں سے الیکشن جاہ وہ کون سے ایسا حلقہ خالی ہو رہا ہے کہاں سے وہ الیکشن جاہ رہے ہیں اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو اس بات کی کیا امید ہے کہ وہ الیکشن جیت بھی جائیں گے پھر مولانا فضرمان کے بیٹے کے اوپر کوئی کیوں کر راضی ہوگی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پھر پیپس پارٹی کے اوپر کیوں کر راضی ہوں گی نواز لیگ کے اندر بھی ایک رفت موجود ہے تو تمام تر یہ جو ساسی تھیوری ہے اس سے پہلے ان تمام حقائق کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ امران خان کے علاوہ ایسی کون سی پرسنیلٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر کے امران خان کو مائنس کر کر اس کی ذات کے اوپر جو ہے وہ جو جو پوری کی پوری پاکستان طریقہ انصاف ہے وہ نہ صرف وہ اکٹھی ہو جائے بلکہ چوچوں کا مربع جو گیارہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کر دیں تو یہ معاملہ مرکز کیات تک جو ہے وہ بالکل ہی آپ اس کو یوں سمجھئے کہ سوائے اس جالی سیاسی تھیوری کے کچھ بھی نہیں اور اس پر کسی صورت بھی عمل درامہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ معاملہ تقریباً دو ڈھائی برسوں سے ہم آپ کے سامنے انہی ویڈیوز کا ذریعہ بھی پیش کر رہے ہیں اپنے جو ہماری رائٹنگز ہیں ان کے ذریعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مخصوص میڈیا گروپس کی جانب سے پریشر بڑھانے کے لیے ملک کے اندر افراد تفریح پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی تیوریز جو جائے ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں پنجاب اسمبلی کی اگر بات کر لی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جو اسمان بزدار ہیں وہ جناب بڑے ویک ہیں بڑے کمزور ہیں سوال یہ ہے کہ اسمان بزدار کے حوالے سے پارٹی کے اندر بھی پہلے کچھ لوگوں نے اس قسم کی بات کی تحریک انصاف کی جانب سے لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود جانگیر ترین کے ایک گروپ وہ بعض مخصوص میڈیا گروپ کی جانب سے ہوا بھرنے کے باوجود کوئی اس قسم کا کام سامنے نہیں آیا یہاں تک دعویے کیے گئے کہ انہوں نے علایہ سے فائرورڈ جو ہے وہ بلاگ بنا لی ہے علایہ سے گروپ بنا لی ہے لیکن یہ تمام تر خبریں جو ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوئی اور ابھی تک تمام تر لوگ جو ہیں وہ جو جانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اسمان بزدار سے ملاقاتیں کر کے ان کے اوپر اعتماد کا ایزار کیا اس لیے پنجاب والی جو ساسی تھیوری ہے یہ بھی سوائے اس جالی ساسی تھیوری کے اور خبریں لگوانے کے سوائے کچھ نہیں اب آپ کو جو اس خبر کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جس خبر کی وجہ سے اسلامباد کے اندر افواہیں ہیں اسلامباد کے اندر شور ہے کہ جناب یہ کال کیوں کہ گئی تو معاملہ جناب یوں ہے کہ چودری شجاعت کیوں کہ بیمار ہیں اور چودری شجاعت کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے پرویز علیہ کو کال کیا ان کی صحت کے حوالے سے ان کی خیریت جو ہے وہ دریافت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نے جلد سے دعا بھی عطا فرمائے اسی طرح سے جناب نواز شریف کی جانب سے بھی چودری پرویز علیہ کو جو ٹیلی فون کال کی گئی مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ بھی چودری شجاعت کی جو صحت ہے وہ دریافت کر رہے تھے ان کے لیے دعا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جل 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 صحت اور تنزیزی عطا فرمائے اس کو جس طرح سے رپورٹ کیا گیا دونوں خبروں کو اکٹھا ٹی وی چینلز کے اندر اس وجہ سے افوائیں پھیلیں ساسی تیوری آئیں کیونکہ مقصود میڈیا گروپس نے اس طرح اس طرح سے کر کے ہیڈ لائنز نکالیں کہ آرمی چیف اور نواز شریف کا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز رائی کو ٹیلی فون حالانکہ دیفنیٹلی یہ دونوں فون تو الہیدردہ وقت میں کیے گئے الہیدردہ ٹائم میں کیے گئے دونوں فون ایک پاکستان سے فون گیا ایک لندن اسمبلی چودری پرویز رائی کو فون کر کے چودری سجاد حسین کی خیریت دریافت کی اور ای ایس پی آر کے مطابق پاک فورج کے سپہ سلار نے چودری سجاد حسین کی جل سیدیابی کے لیے دعا بھی کی دوسری جانب سابق وزرعظم اور پاکستانی عدالتوں سے مفرور سزا یافتہ مجرم نواز شریف نے لندن سے اور عساق دار نے بھی لندن سے چودری پرویز رائی کو فون کر کے چودری سجاد حسین کی خیریت دریافت کی ہاں یہ سوال زور کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف اور عساق دار کو آج ہی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے ٹیلی فون کرنے کے بعد یہ ٹیلی فون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ڈیفنیٹلی جب آرمی چیف نے فون کیا اس حوالے سے خبریں بھی ہیں یا اطلاعات پہنچ گی کہ ٹیلی فون کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ نواز شریف نے بھی ٹیلی فون کیا اور عساق دار نے بھی کیا یعنی کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف عساق دار اور مخصوص میڈیا گروپ جو ہے جو آپ اچھی طرح سمتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے اور سوچل میڈیا سل جو ہے وہ اپنی اس خبر کو نواز شریف اور عساق دار کی خبر کو آرمی چیف کے ساتھ لنک کر کے افواہیں ملک کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مخصوص صحافی بھی افواہیں پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کہا جائے کہ جناب نواز شریف اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں اور پھر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں جی کہ انہا اس تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے جناب کیونکہ آئی ایسائی کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور کچھ لوگ کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل فیض امید کے چلے گے ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکا اب ان تمام تر چیزوں کے بعد جب جو ہے وہ اس قسم کی خبروں کے ذریعے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ساتھ جوڑ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اہم ظاہر کرنے کی کوشش کرنا تو نواز شریف اور اس آگڈار اپنی اس خبر کو آرمی چیف کی اس خبر کے ساتھ جوڑ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنے ہے کہ ہم بھی جناب بڑے اہم ہیں اور ہم بھی جناب چودری شجاعت اور چودری پرویز علائی کو اسی دن ٹیل فون کرتے ہیں جب آرمی چیف انہیں ٹیل فون کرتے ہیں ڈیفنیٹلی خبر تو صحت دریافت کرنے کی حوالے سے ہی آئی لیکن ان کے جو مخصوص ملازم اور مخصوص میڈیا گروپ کے صافی ہیں ان کے ذریعے کہا گیا کہ جناب ویٹس ایپ گروپس کے اندر اور سوچل میڈیا کے اندر یہ تھیوریاں پیلا دی جائیں کہ جناب کوئی انہا اس تبدیلی آنے والی ہے عمران خان کی حمایت کم ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف طریقے اندر میں اعتماد آئے گی اور طریقے انصاف کے اندر سے کوئی نیا وزیراعظم سامنے لے جائے گا یا پوزیشن کی سبوں کے اندر سے کوئی نیا وزیراعظم جائے وہ سامنے لے جائے گا پریکٹیکلی یہ تمام طرح معاملات کسی بھی صورت اس وقت ممپن نہیں ہے اور عمران خان کا نہ صرف حکومت کے اوپر بلکہ پارٹی کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے اندر ان کو برپور اعتماد حاصل ہے اور تمام اس قسم کی جو تھیوریاں ہیں بہت جل آپ کو دم توڑتی ہوئی نظر آئیں گی معاملہ صرف حضرت یہ ہے کہ کچھ لوگ بعض اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے جس کو میں پہلے شریفانہ سرمایہ کاری کہتا تھا لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ شریفانہ کے لفظ نہ استعمال کریں شریفی سرمایہ کاری کے لفظ استعمال کریں یہ جو شریفی سرمایہ کاری رکھنے والے لوگ ہیں چاہے وہ پاکستانی اسٹیلویشمنٹ ہے پاکستانی عدلی ہے پاکستانی میڈیا ہے یا بیروکیسی ہے یہ کہیں بھی موجود ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی یہ خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے جناب دو فروی دوزار بائیس سے پہلے اور دو فروی دوزار بائیس کی تاریخ کیوں امپارٹن ہے اس کے اوپر میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں اور جلد اس کے اوپر ایک اللہ نگے بان